بسم اللہ الرحمن الرحیم بچے کو الگ ہی سے ٹریٹ کرنا ہوگا ہمیں کسی بھی بچے کو ایک دوسرے سے کمپیر نہیں کرنا ہوگا تو آئیے بھرتے ہیں آج کے ٹوپک کی جانے ملٹیپر انٹیلیجنس یہ تھیوری 1983 کو ڈوکٹر ہورڈ گارڈنر نے پیش کی جو کہ ہورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر تھے انہوں نے سجیسٹ کیا کہ ذہانت کو روایتی طریقے کار سے ہٹ کر دیکھا جائے انہوں نے کہا کہ انٹیلیجنس کی ایپ ٹائپس ہوتی ہیں اور یہ انٹیلیجنسز بروڈر رینج میں جو ہومن یا چائل ہوتا ہے اس کی پاور اور انرجی کو ظاہر کرتی ہیں تو آئیے سب سے پہلے وربل لنگویسٹک یعنی کہ جیسے نام سے ظاہر ہو رہا ہے وربل ورڈ سمارٹ نمبر سیکنڈ میتیمیٹیکل لوجیکل یعنی نمبر سمارٹ میوزیکل، میوزیک سمارٹ، ویجوال، پکچر سمارٹ، بوڈلی یا کائنی ایستھیٹک بھی کہتے ہیں یعنی کہ بوڈی سمارٹ نیچرلیسٹ، نیچر سمارٹ، انٹرپرسنل، سیلف سمارٹ، انٹرپرسنل، پپر سمارٹ یہ کہی طرح کی ذہانتیں ہوتی ہیں جو کہ ہور گارڈنر نے اپنی تھیوری میں پیش کی تو آئیے ون بائی ون ان کی ڈیٹیل جانتے ہیں وربل لنگویسٹک یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی زبان کی صلاحیتیں زیادہ ہوتی ہیں اپنے الفاظ پر مکمل عبور حاصل ہوتا ہے ان کے پاس زخیرے الفاظ اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ بولنے کی وجہ سے یہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں ان میں جو ٹیچرز، جو مبلغ حضرات ہیں لوئرز، یہ تمام وہ لوگ ہیں مثال لے لیتے ہیں مبلغ جیسے کہ اسلام کے دلائل دے کر لوگوں کو دین سے آگا کرتے ہیں اور اسلام کی طرف ان کو راغب کرتے ہیں ان میں بولنے کی صلاحیت اس طرح زیادہ ہوتی ہے کہ یہ اپنی رائے کا اظہار مضبط ہی چاہتے ہیں اس طرح کی بچے جو ہوتے ہیں وربل لنگویسٹک یہ بچے شاعر، رائٹر، لوئر بن سکتے ہیں یہ اچھے سیاستدان بھی بن سکتے ہیں اگر ان بچوں کی منفی طریقے سے پرورش ہو تو وہ بڑوں میں برائیاں اور تفورکے بھی لانی طور پر پھلاتے ہیں ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر کر کے بہت سی برائیاں جنم لیتی ہیں یہ بچے مبالغہ آرہ بھی ہوتے ہیں نمبر سیکنڈ، لوجیکل یعنی کہ نمبر سمارٹ یہ بچے لوجیکل ہوتے ہیں اس طرح کے بچے مسائل حل کرنے میں بہت دلچسپی لیتے ہیں انہیں طرح طرح کی ریزمنٹ چاہیے ہوتی ہے ہر چیز کی یہ لوگ انجینئر، سائنٹسٹ یا اکاؤنٹنٹ بن سکتے ہیں ان بچوں کا ذہن بہت تیز چڑھتا ہے یہ منتقی یعنی کہ لوجیکل چائر کھلاتے ہیں اس طرح کے بچے بہت زیادہ لوجیکل ہوتے ہیں میوزیکل یعنی کہ میوزیک سمارٹ جس بچے کو میوزیک سے دلچسپی ہوگی وہ اپنی ہر بات کو طریقے سے بیان کرے گا یعنی کہ لے میں، ترنم میں، ریدم میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہمیں بہت سارے لوگ ایسے ملتے ہیں جو اکیلے بیٹھے بھی گنگنا رہے ہوتے ہیں موسیقی کو پسند کرنے والے ہوتے ہیں اس طرح کے بچے میوزیشن یا کمپوزر بنتے ہیں اگر ان بچوں کو دین کی طرف لے آئے تو وہ نات خوانی اور کرت وغیرہ اچھی کر سکتے ہیں پچھے اسمارٹ دیکھنا، غور کرنا ان بچوں میں بہت زیادہ یہ صلاحیت پائی جاتی اس طرح کے بچے جو ہوتے ہیں وہ ویجول اسمارٹ میں آتے ہیں یہ لوگ غور سے کسی چیز کو دیکھ کر وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی کہ جو بھی دوسرے کو کام کرتا ہوا دیکھا اس کو ذہن میں بٹھا لیا اور پھر اسی کو ٹرائے کرنا شروع کر دیا اس طرح کے بچے پینٹنگ اور بیلڈنگ بیلڈنگ بلوگ کے مدد سے بناتے ہیں اس طرح کے بچے ٹیکسٹائل ڈیزائننگ بھی کرتے ہیں بوڈلی کائنیس تھیکٹک یعنی کہ بوڈی سمارٹ اس طرح کے بچے اپنی بوڈی کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں ان کی بوڈی لینگویج بہت سٹرونگ ہوتی ہے زیادہ ہاتھ سے کام کرنا پسند کرتے ہیں اور جو مشینز ہوتی ہیں ڈیفرنٹ طرح کی ان کا استعمال کم سے کم کرتے ہیں ان کے چہرے کے جو ایکسپریشنز ہوتے ہیں وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں زیادہ یہ بچے کام اپنے ہاتھ سے کرنا پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کی بوڈی ہر وقت ایکٹیف رہتی ہے اس طرح کے بچے گیم کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں اور یہ ہارڈ ورکر ہوتے ہیں اور اپنی محنت ہی کے بلووتے پر کچھ کرتے ہیں اور ان کا حوصلہ بہت بلند ہوتا ہے نیچرلسٹ یعنی نیچر سمارٹ یہ بچے قدرتی چیزوں کو غور سے دیکھتے ہیں اور جو نیچر ہوتی ہے اس کا بہت زیادہ دیپری مطالع کرتے ہیں اس کی اکاسی کرتے ہیں اور اس پر غور و فکر کرتے ہیں ایسے لوگ نظریات بناتے ہیں اور ان کے خیال میں قدرت کی کوئی چیز بھی بیکار نہیں ہوتی یہ اللہ کی طالع کی بنائی ہوئی ہر چیز سے کام نکال لیتے ہیں یہ لوگ اچھے سائنٹسٹ بن سکتے ہیں سیکنڈ لازٹ انٹرپ پرسن اس طرح کے جو بچے ہوتے ہیں وہ تنہائی پسند ہوتے ہیں اپنا کام خود کرتے ہیں شیرنگ نہیں کرتے ہیں کسی کا سہارا لینا انہیں پسند نہیں ہوتا یہ سیلف میڈ ہوتے ہیں کسی کا سہارا بہت ہی زیادہ مجبوری سے لیتے ہیں یہ بہت زیادہ غور فکر کرتے ہیں مشاہدے کی پاور ان کی بہت سٹرونگ ہوتی ہے اور ان میں کریٹیوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے ہم ایسے بچوں کو کام دیں جو وہ خود کر لیں ایسے بچوں کو اکیلے کام کرنے پر خوشی سے آمادہ ہوتے ہیں لیکن یہ سب کے ساتھ مل جل کر کام کرنے سے بہت زیادہ گھبراتے ہیں انٹرپرسن اس طرح کے بچے خوش مزاج ہوتے ہیں اور مل کر کام کرنا بہت پسند کرتے ہیں انہیں تنہائی بہت بری لگتی ہے یہ لوگ اکثر فلاو بے بود کے کام کرتے ہیں ہمیں نظر آتے ہیں اور ادارے بناتے ہیں بڑے بڑے اور سب مل کر کام کرتے ہیں یہ لوگ بہت اچھے سفیر ہوتے ہیں اور ہر چیز کو بہت اچھے سے پریزن کرتے ہیں گروپ ورک میں بہت ایکٹیو ہوتے ہیں اور اس طرح کی پارٹسپیشن کے لیے ہر وقت ریڈی رہتے ہیں